اچھا جی یہاں پہ ایک زبردست چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بیان میں لکھی گئی ہے انہوں نے جی اپنا گیٹ اپ جو ہے وہ چینج کیا انہوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا بال وغیرہ کٹوائے اور سارا کچھ کیا اور دعا زارہ کبھی گیٹ اپ کے چینج کرنے کوشش کی میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جب یہ لوگ چاچا کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک جگہ پہ ان کو شک ہوا کہ کوئی ان کا تاکب کر رہا ہے یا پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے تو جناب یہ زہیر جو ہے اس کو فقیرنی بنا کے سڑک پہ مطبع چھوڑ گیا جیسے اس ٹاپ پہ فقیرنیاں کھڑی ہوتی ہیں بھیگ مانگنے والی تو اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ بھیگ مانگنے کی جو ہے وہ اداکاری کرو تاکہ کسی کو شک نہ ہو تو وہاں پہ جناب دو تین گھنٹے یہ فقیرنی بن کے بھی کھڑی رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے اچھا جی کل پیرا گراف ٹونٹی فور تک میں نے آپ کو سارا بیان پڑھ کے سنایا اور اب ٹونٹی فائف پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ویڈیوز میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک ایک چیز میں پڑھتا ہوں اور کیونکہ عدالتی زبان آپ کو پتا ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نارمل زبان سے اس لیے اس کو آسان بناتا ہوں تاکہ جو پوری بات ہے دعا زہرہ کی وہ آپ تک پہنچے اور اس نے جو بھی بیان میں سچائی بیان کی ہے وہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ پیرا گراف جب پورے ہوں گے تو پھر ان کی ایک طویل ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ دو یا تین گھنٹے کی ہوگی اس کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی مرج کر کے وہ لازمی میں ابلوڈ کر دوں گا اچھا جی پیرا جو ٹونٹی فائیو ہے اس میں دعا زہرہ کہتی ہے کہ سہری کے وقت جب اس نے اپنے والد کی آواز سنی پہلے اس نے آواز سنی کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو انٹرویو دیا تھا دعا زہرہ کے والد نے اور سائمہ بھابی نے جی ڈی سی فانڈیشن جو ہے اس کے فیس بک پر جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور جب اس نے آواز سنی اپنے فادر کی اور مدر کی تو بھاگ کے دیکھا تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ موبائل پہ یہ دیکھ رہے تھے زہیر شبیر اور نور بیوی تو اپنی والد اور والدہ کو دیکھ کے یہ رونے لگی اور وہاں پہ جب جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہاں سے شروع ہوا وہاں سے زہیر اور شبیر جو ہیں جناب ان کے عسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ایک دھم سے اتنا بڑا جو ایک عوامی چینل ہے اس کے اوپر اس کے والدین آگئے ہیں تو اب بچنا بہت مشکل ہے اچھا جی اس کے بعد انہوں نے اسی وقت کیا کیا جب یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی اور جناب جنگل میں آگ کی طرح جناب یہ پھیل گی ویڈیو تو فوراں ہی جناب شبیر اور زہیر نے جو ہیں اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس تھے وہ جناب دڑا دڑ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیئے اور پھر انہوں نے رائے خورم کو فون کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تو سوشل میڈیا پہ میدی کاظمی آگیا اور یہ بات اتنی وائرل ہو گئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام ڈاٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جناب کال کی رائے خورم کو اور اسی وقت رائے خورم نے کہا کہ دعا کو لے کر میرے پاس آجو رائے خورم نے کہا جی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کو ہم نے پولیس سے بچانا ہے اور آگے میں آپ کو سارا جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے ہم لوگوں نے اب سوشل میڈیا پر آنا ہے اس میں آگے جھوٹے یوٹیبر کہاں کہاں انٹری ماریں گے اور کیسے ماریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا اس نے جو ہے ان کو واپس بھیجا پھر یہ گھر پہنچے واپس اور شبیر اور زہیر اور نور بی بی یہ بیٹھ کے اب منصوبہ بندی کرنے لگے کہ اب انہوں نے فرار کہاں پہ ہونا ہے اس کے بعد جناب پیراگراف چھبیس آتا ہے اور اس میں دعا بیان کرتی ہے کہ اگلے دن جو ہے زہیر نے تمام کاغذات اور نکاح وغیرہ کے کاغذات اور جو بھی ضروری سمان تھا وہ بیگ میں رکھنا شروع کر دیا اور دعا زہرہ کو مار کرنے انہوں نے کہا کہ برکہ اور ماسک جو ہے تم نے اب چہرے سے نہیں اٹھانا کسی بھی صورت میں نہیں اٹھانا کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ دو چیزیں تم نے اب نہیں اتارنی اور اس نے کیا کیا دعا زہرہ کو گھر کے باہر کھڑا کیا اور پھر انتظار کرنے لگے شبیر کیونکہ گیا وا تھا اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے اور پھر شبیر کے پہننے پر زہیر نے اسے کہا کہ وہ اپنی موٹر سیکل اپنے ایک دوست کے پاس کھڑا کر دے تاکہ وہ آسانی سے شہر چھوڑ سکیں اور زہیر کو اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ نکاح نامہ بھی ہے جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا اس کا شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے تو اس نے کیا کیا جناب اس نے جو ہے اپنی سمز وغیرہ جو ہیں وہ پہلے غائب کی اور پھر اس کے بعد دعا زہرہ بیان میں لکھتی ہے کہ زہیر جو ہے وہ اس بات سے جو ہے بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ میری لوکیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹریس نہ کر لیں اور پھر اس کے بعد دعا زہرہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن کچھ چیزیں تھیں جو زہیر نے زمین میں دفن کی مطلب ان کے گھر کے باہر جو بھی ایک باگیچہ ہو گئے جو کچھ بھی ہو گا میٹی کے اندر اس نے کچھ چیزیں دفن کی ہیں یہ بھی کچھ شواہد وہاں سے مل سکتے ہیں پھر جناب پیراگراف ستائیس میں دعا زہرہ کہتی ہے انہوں نے جناب کیا کیا ایک میٹنگ کی فوراں اور جناب ان کو جو ڈیسائیڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ دعا زہرہ کو اور زہیر کو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے شبیر کی بیوی کے مہکے مطلب اس شبیر کے سسرال میں ان کو چھپایا جائے دو تین دنوں کے لیے اور جناب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور یہ پھر دعا زہرہ کو لے کر شبیر کے سسرال جو ہے یہ لوگ چلے گئے اچھا یہ جناب جب دعا زہرہ کو لے کر شبیر اپنے سسرال پہنچا تو جناب ان کی جو ساس تھی انہوں نے فورل اس کو پہچان لیا اور کہا یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا بار بار ٹی وی میں دکھا رہے ہیں جو گھر سے جو ہے وہ اغواہ ہو گئی ہے تو اس میں بھی بڑے ان لوگوں نے جھوڑ بولا اور بہانے کیے کہ نہیں یہ وہ لڑکی نہیں ہے اچھا ان کی پوری پلاننگ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ دو دن سٹیک کرنا ہے سسرال میں اور جناب وہاں پہ کیا ہوا کہ جو اس کی ساس تھی شبیر کی اس نے مکمل بحث کی اور لڑائی کرنا شروع کر دی تقریباً چار گھنٹے یہ لوگ وہاں پہ لڑتے رہے ہیں اور پھر آخر میں شبیر کی ساس نے ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل پولیس وہ چھاپا مارے اور ہم لوگ بھی گرفتار ہو جائیں تو جناب یہ وہاں سے نکلے ہیں اور اسی گاؤں میں جو ہے وہ زہیر کا جو ایک چچا ہے وہاں پہ جا کے یہ لوگ ٹھہرے اور بڑی وہاں پہ منتیں کی کہ ہمیں آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اور وہاں پر زبردستی جو ہے وہ حالانکہ وہ بھی نہیں مان رہے تھے لیکن انہوں نے ایک رات وہاں پہ گزاری پیرا گراف ٹونٹی نائن ہے جی اس میں دعا بیان کرتی ہے کہ زہیر نے جو ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف دے باتیں کی اس حوالے سے کہ اگر وہ پکڑا گیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ جو ہے نعوذ بلہ اس کو مار بھی سکتا ہے اور خود بھی اپنی جان دے گا اور جناب پورا خاندان کو یہ تباہ کر وہ جو باتیں یہ کر سکتا تھا ایک معصوم کے ساتھ وہ اس نے کی اچھا جی یہاں پہ ایک زبردست چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بیان میں لکھی گئی ہے انہوں نے جی اپنا گیٹ اپ جو ہے وہ چینج کیا انہوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا بال وغیرہ کٹوائے اور سارا کچھ کیا اور دعا زارہ کبھی گیٹ اپ کے چینج کرنے کوشش کی میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ جو پیرا ٹرونٹین نائن ہے اس میں جناب اس نے یہ نشان دہی کی ہے کہ جب یہ لوگ چاچا کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک جگہ پہ ان کو شک ہوا کہ کوئی ان کا تاقب کر رہا ہے یا پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے تو جناب یہ زہیر جو ہے اس کو فقیرنی بنا کے سڑک پہ مطبع چھوڑ گیا جیسے سٹاپ پہ فقیرنیاں کھڑی ہوتی ہیں بھیگ مانگنے والی تو اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ بھیگ مانگنے کی جو ہے وہ اداکاری کرو تاکہ کسی کو شک نہ ہو تو یہ جناب بچی فقیرنی بنی ہے سڑک کے اوپر مطلب ایسے انسان کے لیے کسی کے دل میں کیا رحم آ سکتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ابھی بھی جن لوگوں کا نرم گوشہ ہے اس فیملی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بس ان کو سیلیوٹی پیش کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ جناب دو تین گھنٹے یہ فقیرنی بن کے بھی کھڑی رہی ہے یہ انشاءاللہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ اس طرح ہیں کہ ابھی منظرے آم پر یہ چیزیں نہیں آئیں یہ جب انشاءاللہ پبلیگوں کی چیزیں آپ خود ہی یہ سارا بیان جو ہے وہ پڑھ لیں گے آپ لوگوں کو یقین بھی آ جائے گا پھر جناب یہ وہاں سے چاچا کے گھر سے بائے نکلے کیونکہ اب ان کو جگہ نہیں میری تھی کہ انہوں نے کہاں جانا ہے وہاں سے بھی انہوں نے دھتکارک ان کو نکال دیا اور جناب تقریباً چار گھنٹے اس بچی کو انہوں نے سڑک پہ بٹھائی رکھا اور یہ گاڑی کا انتظام کرتے دے کہ آگے انہوں نے کہاں موو ہونا ہے یہ پیرا گراف جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا ہے یہ تھرٹی ہے اچھا جی رینٹ پہ گاڑی انہوں نے لی اور پھر اس کو دعا زہرہ کو یہ ہویلی لکھاں لے کر پہنچ گئے اچھا جی حویلی لکھاں کیا ہے جی حویلی لکھاں جو ہے وہ زہیر کا جو دادہ ہے وہ اس کا گاؤں ہے اور زہیر نے جو ہے وہ دعا زہرہ کو اور باقی آپس میں جب ڈسکشن کرتے تھے وہ دعا زہرہ سنتی تھی کہ وہ جو لائک مکھیاں ہوتے نا اس ٹائپ کے وہ گاؤں کے مکھیاں ہیں اور جناب اس طرح کے ہزار معاملات جو ہیں وہ آرڈی ہینڈل کر چکے ہیں یہ زہیر جو ہے یہ بتاتا رہتا تھا دعا زہرہ کہ اس میں پریشان ہونے کی بار نہیں اب ہم سیف ہینڈز میں آگئے ہیں حویلی لکھاں میں آگئے ہیں اور یہاں پہ جناب جو یہ ایسے معاملات ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں اور میرے جو دادہ کا گاؤں ہیں اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں جناب وہ اس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں ایسے معاملات کو تو تم نے پریشان نہیں ہونا اور اب ہم بالکل سیف ہو گئے ہیں یہ پیرا گراف میں نے پڑا ہے ٹھرٹی ون اور ٹھیک ہے جی آپ آتے ہیں ٹھرٹی ٹو پہ اچھا جی پیرا گراف ٹھرٹی ٹو میں دعا بتاتی ہے کہ رات کو جب دعا زارہ سوئی ہوئی تو اس کو محسوس ہوا جیسے اس کو کوئی گھڑیس رہا ہے تو اس کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بلکل لائٹس آف ہیں پورے گھر کی لائٹس آف ہیں اور زہیر اور شبیر اس کو گھڑیس رہے ہیں اور چھپانے کی کہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پولیس نے جو ہے حویری لکھان پہ چھاپا مار دیا تھا یہ جناب اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کے جو ہیں وہاں بیٹھے رہے ہیں تاکہ یہ چیخے مت چلائے مت اور پولیس کو پتا نہ چلے کہ یہ یہاں پر ہے خاموشی کے باعث اور زہری سی بات ہے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ بول ہی کچھ نہیں سکتی تھی اور کتنا اس کا دم گھٹا ہوگا کتنا اس کا سانس رکا ہوگا خیر یہ اب کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں کروں اور یہ کس قدر خوفزدہ ہوگی اچھا جی بہت خاموشی تاری تھی پنڈرو اپ سالنس تھی لائٹس وغیرہ آف تھی اور پولیس جو ہے وہ نہیں ان تک پہنچ سکی لیکن یہاں پہ ایک نیا کام ہوا اور وہ یہ ہوا کہ زہیر کے چچا کو جو ہے ایس اچو کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دعا اور زہیر ان کے پاس مجود ہیں اور دعا زارہ اور زہیر کو ہمارے حوالے کر دیا جائے جس پر ان کے چاچا نے جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے وہ یہ گاؤں ہی چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں اب جناب تینتیس نمبر پیرہ آتا ہے اور اس میں دعا زہرہ بیان کرتی ہے یہ سارا معاملہ دوبارہ رائے خورم تک پچھایا گیا کسی اور کے موبائل سے کیونکہ اپنے موبائل اور سم یہ بلکل بند کر چکے تھے اور یہاں تینتیس نمبر پیرہ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ بھی جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی یہ کہاں سے ہوئی تھی اور یہ کس نے بنوائی تھی پیرہ 33 انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیوز کا مشاہ بھی جو ہے وہ رائے خورم نے دیا اور یہ ویڈیوز کس طرح بنائی گئیں کتنی بار ریکارڈ کی گئیں اور جب یہ ویڈیو صحیح ریکارڈ نہیں ہوتی تھی تو دعا زہرہ کو کتنا مارا جاتا تھا کس کس طرح کے ڈرامے کس طرح کے ان لوگوں نے ظلم کیے ہیں یہ بیان سے باہر ہیں اور کتنی بار ویڈیو شوٹ ہوئی وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ لمبے لمبے سوفے وہ سارا آپ یاد کریں آپ کو سمجھ آئے گی جس میں دعا زہرہ بار بار کسی کی شکل کو بھی دیکھ رہی ہے خوف زدہ ہے اور جب ہم لوگوں نے اس پر بہت شور مچایا تھا کہ یہ سارا پلانٹڈ انہوں نے کیا ہے کیونکہ بچی کی جو آنکھ ہے نا وہ صحیح طرح کیمرے کے ساتھ ملنے ہی پا رہی اور وہ اتنی خوف زدہ بیٹھ کے اس نے ساری باتیں کی تھی یہ جناب کتنی بار رائے خورم کو پھچائی گئی ہیں اور اس نے ریجیکٹ کی ہیں اس کے بعد کونسی والی ویڈیو کو اس نے کہا یہ زبردست بن گئی ہے یہ ہمارے مطلب کی ویڈیو بن گئی ہے یہ انشاءاللہ پیرہ نمبر جو 33 ہے یہ بہت طویل ہے اور انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ان ویڈیوز کو شیئر کریں حقیقت لوگوں تک بچائیں کیونکہ ہر ویڈیو میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ تو میں بول رہا ہوں نہ مہدی کازمی بھو رہے ہیں یہ دوازارہ بھو رہی ہے اور اب یہ ایک سٹیٹس بھی مہدی بھائی کا آ گیا ہے میرے پاس وہ بھی میں اپنی کمیوٹی پہ لگا رہا ہوں اور اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ست افسوس معاشرے کی ان کالی بھیڑوں پر کہ جنہوں نے اغوا کے اس کیس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس بات کو ثابت کرنے پر کہ یہ دور حاضر کے عظیم رومیوں اور جولیٹ ہیں کبھی معاشرے کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے یتیم کارڈ کھیلا تو کبھی غریب ہونے کا ناٹک کیا انہی نام نے ہاتھ غریبوں اور یتیموں نے اس طرح پورے پاکستان کی پولیس کو مامو بنایا اور بچی پر جس طرح ظلم اور ستم ڈھایا ان تمام رازوں سے بچی نے خود کوڈ میں پیش ہو کر پردہ اٹھایا اور اس تمام مافیا کو بے نقاب کیا جو اس سنگین جن میں ملوث تھے یہ لیٹسٹ سٹیٹس ہے جو ابھی پچیس منٹ پہلے مہدی بھائی نے ابلوڈ کیا اور مجھے سنیپ شاوٹ بھی اس کی بھیجی وہ میں نے اب لاؤنگ سا شیئر کر دیا ہے اور اپنی کمیونٹی پہ بھی میں اس کو لگا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور پیرا نمبر جو تینتیس ہے وہ بہت طویل بھی ہے اور اس کے اندر بہت سے ایسے راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ